بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آج ہے دس سبتمبر و ایک دن ہے اتوار کا ویڈیو کو اغاز کرتے ہیں میں قراجی فروڈ منٹی میں پہنچ چکا ہوں اپنی آریک ویڈیو کے اندر میں جو میری پوری پریٹ ہی ہوتی ہے جو میری پوری ترجیح ہوتی ہے وہ آپ کے صرف ریٹس نہیں ہوتے جہاں کے فروڈس کے ریٹس سبزیوں کے ریٹس ساتھ ساتھ میں آپ کی خریداری کو بھی تھوڑا سا سان بناتا ہوں آپ کے لئے بھی سہودت لے کر آتا ہوں آپ کے لئے سہولتیں پیدا ہوں آپ نے سبزی کیسے خریدنی ہے آپ نے فروڈس کیسے خریدنی ہے جب بھی آپ منٹی کا ویزٹ کریں تاکہ آپ کو کسی پرشانی کا ناست سامنے کرنا پڑے تو میں کوشش کرتا ہوں آپ کے ویڈیو کے اندر میں ساری چیزوں کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہوں سب سے پہلے بات کریں گے آپ جب بھی منٹی میں تشریف لے کر آتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو فروڈ منٹی کا گیٹ نظر آ رہا ہے اگر آپ سبزی کے لئے بھی آنا چاہ رہے ہیں فروڈ کے لئے بھی خریدنے کے لئے آ رہے ہیں تو آپ اسی گیٹ کے انتخاب کریں جو دوسرا گیٹ ہے پہلے اگر آپ سوراب گوٹ والے سیٹ سے آتے ہیں تو آپ پہلے گیٹ سے نہیں ان ہوئے گا آپ دوسرے گیٹ سے ان ہوگے تو آپ کو فروڈ منٹی بھی سامنے نظر آئے گی اور آپ کو لیٹ سیٹ پر آپ کو سبزی منٹی نظر آئے گی دو چیزیں پہلے بتا دوں ایک تو فروڈ منٹی مانے کے ٹائم تقریبا صبح نماز کے بعد یہ فروڈ منٹی سٹارٹ ہو جاتی ہے اگر آپ خریداری کے لئے آ رہے ہیں عام شہری ہیں تو آپ کوشک کریں آپ آٹھ بجے کے بعد تشریف لے کر رہے ہیں تو آپ کو بہت آسانی سے مل جائے گی کیونکہ یہاں سے چھوٹے تو کندار ہوتے ہیں وہ سبزیاں اور فروڈ خرید کر واپس آلے جاتے ہیں تو پھر آپ کو بہت آسانی سے یہاں سے سامان آپ کو مل جاتا ہے جو بھی آپ خریدنا چاہ رہے ہوتے ہیں پارکنگ کے لئے وہی پار ہے جو آپ گیٹ انٹ سے ہوں گے آپ کو لیٹ سیٹ پر آپ کو پارکنگ ملتی ہے آپ پارکنگ کریں گاڑی ہے مرسائل ہے وہاں پر آپ پارکنگ کریں پھر آپ منٹی کے اندر تشریف لے کر آئیں منٹی کے سٹارٹ میں آپ کو بہت سارے ریٹیلر نظر آئیں گے جو ٹھیلوں کو پارکنگ کی بیچ رہے ہوتے ہیں یہ بھی بہت بڑی سہولت ہے جو سامان آپ نے پیٹی بند خریدنے ہیں وہ آپ کوشی کریں بڑی دکانداروں سے خریدے گا جن کو آڑتی اور مشہ خور کا جاتا ہے اگر آپ نے چھوٹا سامان خریدنا ہے تھوڑا سامان خریدنا ہے ایک دو کلو سیپ چاہیے ایک دو کلو آڑو چاہیے تو آپ کوشی کریں ریٹیلر سے خرید لیں اگر آپ نے پوری پیٹی خریدنی ہے تو آپ اندر بڑے دکانداروں کے بعد تشریف لے کر جائے گا جلدی سے ریٹ ملوم کر لیتے ہیں ریٹیلر کا ریٹ کیا ہے پھر بڑے دکانداروں کے طرف جائیں گے ان سے ریٹ ملوم کریں گے ویڈیو کو آپ انڈ تک دیکھتے رہیے گا یہاں پر آپ کو جو کلو نظر آ رہا ہے یہ ریٹیلر ریٹ پر ہے آپ دیسے یہاں پر آپ کو پورے بورا جوانا لنگر چاہیے لنگر بھی مل جاتا ہے اگر آپ کو ایک دو درجن چاہیے وہ بھی آپ کو یہاں سے بہت آسانی سے مل جاتا ہے یہاں پر جو کلو موجود ہیں ان سے ریٹ ملوم کریں گے آج کلو کا کیا ریٹ چل رہا آپ کے بس ایک سو بیس ایک سو تیس روپے آج اس کے ریٹ تھوڑا سا اوپر گیا ہے آج اس کے ریٹ جنہے جو سو روپے تھا ایک سو بیس ایک سو تیس روپے پر چلا گیا شارٹنگو seen کو باگڑیو کسی دینا کٹ آئی نہیں مال شارٹ ہونے کے لیے یہہاں سے ریٹ بھی آپ سے شیئر کر رہے ہیں آگے بڑھتے ہیں آپ کو بڑے دکانداروں کی طرف چلیں گے لیکن سہتا جو راستے میں کھڑے ٹھہلے والے ان سے بھی بات چیز کرتے комментے ہیں تاکہ ہم ہمارے یہاں سے بھی ریٹ پتا چل جائیں کہ یہاں پر جو کھلا مال بکر ہوتا ہے وہ آگے کس حساب سے بکر ہے یہاں پر جو نے وہ آڑو موجود ہے جی اچھی قوالٹی کا آڑو ہے اور آج منٹی میں جو آڑو ہے وہ اس کے ریٹ تھوڑا سی اوپر گئیں لیکن یہ یہ کہہ رہا ہے کہ ریٹ اوپر گئیں لیکن یہاں پر جو آڑو موجود ہے آپ کو دو سو روپے دو سو تیس سو روپے کلو ملے گا یہاں پر جو آپ کو آڑو نظر آ رہے ہیں دو سو روپے اینٹھو ملی ملے گیا یہ ریٹھوڑاں کپو کبھی نظر آ کرو Considering اس کے ریٹ پتا چل جائیں گے کہ اس کے ریٹ ہی ریٹ ٹھوڑا ہے یہاں پر ہیں بھی ہے اور یہاں پر آپ کو destوے لگل جن لا شیری???? ہے وہ شیری کر مجھوٹا ہے ان میں کیا فرق ہوتا ہے یہ اللہ اس پر جوتا ہے اور آج کے جو ریٹ ہے یہاں پر چار ہزار روئے منر ہے چار ہزار روئے کا چالیس کلو ہے اور صبح روئے انdoingulator پر آپ کو کلو پڑے گا یہاں پر آپ کو شیری گرمن ذرا ہے وہ چار ہزار روئے ﷺ ہے وہ تھوڑا سا کرک ہوتے ہیں وہ شیری کر میں تھوڑا سا کرک ہوتا ہے اور اس کے ریٹ آج جو نا چار ہزار پانچ سو رویے کا جو نا وہ آپ کو ایک مند پڑے گا چالیس کلو ملے گا چار ہزار پانچ سو رویے کا آگے بڑھتے ہیں جی باقی سوری فروٹس کو بھی جاند ساست کور کر رہے ہیں آپ کو دکھا رہے ہیں آپ جو سیب مجود ہے یہ گاجہ سیب ہے سر آج گاجہ سیب کے کیا ریٹ چل رہے ہیں بجن گاجہ سیب دو سو رویے کلو گاجہ سیب ہے جو اچھی کوالٹی اور آپ دے سکتے ہیں دو سو رویہ کلو بیگر ہے اور یہ والا کونس ہے یہ گاجہ سیب ہے یہ بھی یہ لوس برتی ہے اس کو گا جاتا ہے اور یہ ڈیٹ سو رویہ کلو بیگر ہے لیکن جو اچھی کوالٹی کا گاجہ ہے وہ دو سو رویہ کلو بیگر ہے آگے بڑھتے ہیں آپ کو دکھا رہے ہیں یہ فروٹس کے بارے میں یہاں پر جو نو گولڈن سیب بھی موجود ہے اس سے بھی ریٹ ملوم کر سر گولڈن سیب بیٹی ملے گی اور یہ آزار روپے کی بیٹی ملے گی اور یہ آزار روپے کی بیٹی بیٹی ملے گی اور اس کا وزن تقریباً جو نے وہ پنرہ سے سونہ کیجئے ہوتا ہے بیوتیس ہیں جو آپ کے سامنے انار ہے یہ خوزدار کا انار ہے بلوچستان کا اور اس کے جو ریٹ ہے آج بطری تقریباً 20-30 روپے کم ہوئے یہاں پر آپ کو جو انار نظر آ رہا ہے آپ کو تین درہ کی کوالٹی کے چھوٹے دانے بھی ہیں درمیانے بھی ہیں اور یہ بڑے سائز کے دانے اچھی کوالٹی کے بھی ہیں لیکن جو سب سے مہنگ کا انار ہے یہ اچھی کوالٹی کے اچھی کوالٹی کے ہے یہ دو سو تینسそう روپے سے سٹارٹ ہو رہا اور دو سو تیسو روپے کیلو تاکت بھی یہاں پر سیل ہو رہا اور یہ ماشا ہوور کے ہے یہ آپ سے میں شیئر کر رہا ہوں یہ ماشا ہوور کے جسر فرقی میں یوں آپ کو ساتھ کے ریٹ شیئر کیے تھے وہ قبلی گرمہ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو شہری گرمہ تھا وہ ماشا خور کے ریڈ تھے تو آپ کو ساتھ ساتھ میں بتا رہتا ہوں کہ جس کے ریڈ شیئر کر رہتا ہوں یہ کون سا دکاندار ہو رہے ہیں جو انار ہے یہ بھی ماشا خور کے پاس یہاں پر آرٹھ کے پاس نہیں ہے آرٹھ ہی کے ریڈ جو نا وہ کسی اور دن کسی سپریٹ ایک ویڈیو بناوں گا جہاں سے یہ خرید کر لے کے آ رہے ہوتے ہیں لیکن جو ماشا خور کے ریڈ ہے منڈی میں دو سو تیس روپے کلو تک یہاں پر انار سیل ہو رہا ہے جو دیسے ہیں یہاں پر جو پپیتہ موجود ہے یہ آئی بریٹ ہے آئی بریٹ اور دیسی پپیتے میں کیا فرق ہوتا ہے اپنے ویڈیو کو میں تفصیلاً بتا چکا ہوں لے گئے جو اب یہاں پر موجود ہے آئی بریٹ ہے اور آج یہ مرکیڈ میں یہاں پر ایک سو سی روپیہ بھی کٹے میں اور یہ ساڑھ 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 کلوز کا وزن ہوگا آپ دیسے ہیں یہاں پر نشباتی تھا وہ یہاں پر پپیتہ موجود ہے اس کی ریٹ آپ سے شیئر کر رہا ہوں آگے بڑھتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں باقی فروٹ کو بھی ساتھ ساتھ ان کو بھی کور کر رہا ہے یہاں پر آپ روپے کا لگ جائے گا یہاں پر سیب موجود ہے سیب کی آج کیا پیٹی کتنی کیکسیمیر والا گلو سیب کتنی کا بطایا آپ نے سوڑھ سوڑھ ساڑھ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو سیب گلو سیب کشمیر کا سارے پیٹی کتنی کیکسیمیر تیرہیں تیرہ ساڑھ سوڑھ ساڑھ سیب دیکھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں باقی فروٹس کو کور کرتے ہیں آپ منڈی کے اندر جاتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں یہاں جو بڑے دوکندار ہیں جن کو آٹھی بھی کہا جاتا ہے ہمارا شخور کھا جاتا ہے ان کے پاس فروٹس کس طریقے سے بھی کر رہا ہے وہ بیک سیٹ پاس جائیں گے وہاں پر انگور کی بولی وغیرہ لگ رہی ہے وہاں پر بھی آپ کو وزٹ کروائیں گے دکھائیں گے کہ وہاں پر بولی وغیرہ انگور کی کیسے لگ رہی ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گا ویڈیو کو لائک نہیں کیا ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گازے بیوٹس نے یہاں پر جو سیب مجود ہے جی پاڑی گازہ سیب ہے اور یہ اچھی کوالٹی کا ہے ٹاپ کوالٹی کا یہاں پر انار بھی مجود ہے ریڈ سے ملیوم کرتے ہیں سر آج پیٹی کتنے کی بھیجنے ہیں گازہ سیب کی یہ پچیس کا وہ اٹھارہ کا یہ سترہ کا یہ بھی اٹھارہ کا مجود ہے سر اس کا وزن ہیتنا ہوگا یہاں پر ہم تپ ہر جو نو بلم نظر آ رہی ہے بلم کی سر بیٹی کتنے کی آج ساتھ اور بیٹی بلم کی بیٹی بھی یہاں پر آپ دیسے دیں یہاں پر 700 اربی کی بیٹی ہے اور اس کا وزن بھی تقریباً پانچ کل ہوگا دیسے دیں یہاں پر فروڈ کی ریٹ آپ سے شیئر کر رہا ہوں جی آگے بڑھتے ہیں کہ میں تھوڑا جلدی جلدی اس لیے بہت رہا ہوں سریداری کرنا چاہ رہے ہیں یہ فروڈ منڈی ہے آپ دیسے دیں یہاں پر جو پہلی بڑی سیٹ ہے رائٹ سیٹ پر آپ ٹرن لیں گے تو بلکل اس کے شروع میں بیٹھو یہاں پر ایک بیج میں سیف والا کھڑا ہے اور یہاں پر آپ کو یہاں پر آپ کو مصمی والا میں نظر آ رہا ہے تو یہاں سے آپ بہت آسانی سے پرچیز کر سکتے ہیں پانچ سو روے کی بیٹی اس میں تقریباً سو دانے ہوں گے اس میں تقریباً سو دانے اور یہ مصمی تاگے بڑھتے ہیں آپ کو د سندے کھاتے ہیں یہاں پر جو مٹھا موجود ہے سر آج میٹھے کی بیٹی کتنے کے دیر ہے ساتھ سو روے کی بیٹی ہی میٹھے کی بیٹی ساتھ سو روے کی آپ اس کی کوالٹک چیک کریں اور سر بیٹی میں کتنے دانے ہوئے تقریباً سو دانے ہوئے سات سو روے کی بیٹی آپ دیسے میں تقریباً سو دانے ہوئے لے آگے بڑھتے ہیں جی باقی فروڈز کو کور کر رہے ہیں ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھتے رہی ہے یہ دیسے میں ابھی منڈی کے ان میں انصاف سے بات کر رہا تھا یہاں پر مٹھا بھی مجود تھا یہاں پر مصمی مجود تھی تو آپ دے سکتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اتنے محنت کش ہیں جو اتنے مخلف دور دراز کے علاقوں سے یہاں پر آتے ہیں محنت کرتے ہیں ہمارے لئے محنت کرتے ہیں ان کی کوئی غلطی نہیں ہے آگے وہ ایک میف یہ جو ایک شہروں کے اندر بیٹھا ہو وہ جو جب یہاں سے لے کر جاتا ہے آگے جا کے اس کو اس کو ڈبل ٹرپل ریٹ کو پر سیل کر رہا ہوتا ہے لیکن یہاں پر جو چیزیں وہ بہت ہی سستی ہوتی ہیں آپ کوئی بھی فروٹ خریدیں گے آپ کو بہت سستے داموں یہاں پر ملے گا آپ بہت آسانی سے بھی خرید سکتے ہیں لیکن جو آگے تماشا لگا ہوا شہروں کے اندر اس پر ہم بات نہیں کریں گے لیکن کسی دن ہم ضرور اس کی بھی ویڈیو بنائیں گے کہ آگے جا کر بزاروں میں کس حساب سے سیل ہو رہا ہوتا ہے لیکن یہاں پر جو نب وہ بہت اچھے لوگ موجود ہیں آپ خریداری کے لیے ہیں انشاءال آپ کو بہت اچھی چیز یہاں سے ضرور م میں لے گئی یہ تصویل میں جو نہ وہ یہاں پر انگور کی بولی لگ رہی ہوتی میں وہاں پر پہنچ چکا ہوں آپ کو اس بیک سیٹ پر آپ کو یہاں پر صرف صرف یہاں پر انگور والے نظر آ رہے ہوں گے لیکن یہاں پر بات کرتے ہیں یہاں پر جو لال انگور ہے اور یہ آزار روپے کی بیٹی ہے سر یہ فینل کتنے کی لگ جائے گی آزار کی لگی آزار روپے کی بیٹی ہے اس کا وزن دقریبان آٹ کے لوگ آپ نے بتایا ہے یہ ٹاف یہ انگور آپ دیسان لال انگور ہے اور یہ آزار رو کے لگا ہے اب سنگرمان آٹ کے لوگ آپ کو بقول بردے ہیں آپ کو ڈکا رہے ہیں باقی کور کھ بی کر رہے ہیں یہاں پر جو بولی لگ رہی ہے یہاں پر کسی بلی لگ رہی ہے اس کی کیا ریٹس چل رہ وہاں کہ یہ کوئی نہیں کیا تو ویڈو کو لوہ لائک ضرور کریں گی یاا پر گولا عمور موجود ہے انہیں سے بات کریں سر آج بیٹی آپ کتنے کی سیلکتے ہیں وہ hij attributes یہ 900 صرف سے گولا عمور یہاںпод Freiheit کے بیٹی ہے اس کا وزن تقریباً کتنا ہے صدقل السریقہ vad esas نای son اس کا ساتھ کل ہوگا اور Users حسنت ile سنرخانی انگور موجود ہے ایسا بات کرتے ہیں سنرخانی انگور جو DARPA اس کے پاس ہوگا اس کے جانا ہوں گا ضرور انہیں شیئر کرو آپ کو سندرخانی انگور نظر آ رہا ہے یہ سب سے ٹاپ کوالٹی ہے منڈی کے اندر آپ کو اس سے اچھی کوالٹی کا انگور نہیں ملے گا آپ کو میں تھوڑا سا زوم کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو واضح نظر آ رہا ہوں اور یہ پیٹی یا تقریب یہاں پر پندرہ سو روے کی پیٹی ہے فائنل سر کتنے کی ہو جائے گی اگر کچھ زیادہ پیٹی ہیں خریدے گا تو چوتون سو روے لگ جائے گی اگر کچھ بھی اگر کچھ بھی ایک دو پیٹی خریدے گا تو سکا پندرہ سو روے کے لگے کچھ پنچ بھی کنٹے کی ملے گے تو چوتون سو روے اس کی کیمت کی اوپر نیچے ہو سکتا ہے لیکن یہاں پر آپ اس کی کوالٹی چیک کریں پندرہ سو روے کی بیٹی ہے اور یہاں پر آپ کو تقتیس کا وزن کتنا اس میں ساتھ لوگا اس میں سندرخانی ہے اور یہ پندرہ سو کی بیٹی ہے اس کا وزن تقریبا ساتھ کے جی ہوگا جو الکی کوارٹی کا سندرخانی ہوگا آج منڈی میں گیارہ بارہ سو روپے کی بیٹی بھی سیل ہو رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو منڈی ہے یہاں پر آپ کو بیک سیٹ پر آپ کو پہلا بڑا شیڈ ہے پہلی بڑی سٹریٹ ہے اس میں آپ کو یہاں پر صرف بیک سیٹ پر آپ کو انہور والے نظر آ رہے ہیں آگے بڑھتے ہیں باقی جو فروٹ سے ہوں سیٹ پر آپ کی سامنے بڑھتے ہیں رایا سرف موجود ہے اس کو گولڈن سیٹ پر آپ کو آپ کے دیکھmasہ اس کو یہاں پر آپ کو لال منڈا موجود ہے یہاں پر میں تھکھاس میں لال منڈا موجود ہے یہاں پر آپ کو یہ لاشے والا ہے یہ جساہ نظر آ رہا رہا ہے آپ کو سینٹ پہ لیا سو روپے کی بیٹی یہاں پر سیل ہو اس کا وزن بیس کلو ہے ایہا تریسائی سو روپے کی بیٹی اور یہاں سو ڈر bleibtراع اور یہاں پر آپ کو جو زلطہ یہاں یہ زمینی بھی ہے اور ثابت بھی ہے اس میں زمینی بھی ہے اور ثابت بھی ہے۔ جو زمینی ثوابہ ہے سکتا ہے تو یہ سیپ تھے جو نا وہ جو گولڈن سیپ ہے زمینی اور صحابت اس کے ریڈا آپ سے شیئر کی ہیں آگے بڑھتے ہیں مرکیڑ کے اندر جاتے ہیں باقی فروٹس کو کور کرتے ہیں ویڈیو کو آپ لوگ اینڈ تک دیکھیں گا ویڈیو کو لائک نہیں کیے تو ویڈیو کو لائک ضرور کی دے گا جب آپ کے سامنے جو نا کیوی موجود ہے جی اس کے جو نا چھے باکس ہوتے ہیں اس کے اندر پیٹی کے اندر اور چونتیس تک دیکھتے ہیں ایک باکس ہے اس کے اندر آپ دیشتے ہیں اس کا وزن تقریباً ایک کلو تک ہوتا ہے چھے کلو تقریباً ہوتا ہے چھے باکس ہیں اور چونتیس اور پیٹی کے اندر چھے چھوٹے چھوٹے باکس ہوتے ہیں جو ایک کلو تک ایک باکس کا وزن ہو سکتا ہے جو آپ کو عام نظر آ رہے ہیں یہ ریٹا چونس ہے اور یہ دو سو روپیا کلو بیگر ہے آج آپ مرکیڑ میں دیکھ سکتے ہیں اگر ریٹ کتنے زیادہ اوپر چلے گئے اور ریٹا چونسا اور دو سو روپیہ یہاں پر آپ کو کلو ملے گا یہ منڈی کے اندر کے ریٹ ہے بزاروں کے اندر آپ کو کتنے کا ملے رہا ہوگا آپ مجھ سے ضرور کومنٹ سیکش میں شیئر کریں گا آپ اس کی کوالٹی چیک کریں دو سو روپیہ کلو ہے میں جنہوں نے بڑی آردھ پر موجود ہوں یہ پہلا بڑا شیٹ ہے پہلی بڑی سٹیٹ ہے یہاں پر بیک سیٹ پر گزر رہی ہے اور یہاں پر پہلا بڑا شیٹ ہے جب یہ آپ منڈی میں تشریف لے کر آتے ہیں آپ کو فیصل بینک اس کے براوانے پہلا بڑا شیٹ ہے یہاں پر آپ کو یہاں پر آڈو کی بہت بڑی بڑی آردھ ہیں یہاں پر ملے گی اس شیٹ کے اندر آپ کو آڈو والے ملیں گے آپ کوشک کریں یہاں سے جب آپ آڈو پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں گھر کے لیے بھی خریدنا چاہ رہے ہیں تو آپ کوشک کریں آٹھ سے نو بچ میں تشریف لے کر رہے ہیں لیکن اگر آپ دکاندار ہیں تو آپ کو بہت آسانی سے مل جائیں گی یہاں پر آپ کو جو آڈو نظر آ رہا ہے اس کی آپ کو آٹی چیک کریں ماشاءاللہ سے یہ پندہ سو روپے کی سولہ سو روپے کی یہاں پر آج پیٹی سیل ہو رہی ہے آڈو کم ہونے کے لیے آج اس کے ریٹ اوپر چلے گئے جو الکی کو آڈو تھا جو منڈی میں جو ساڑھے پانچ سو رو سو روپے کی پیٹی بھی سیل ہو رہی تھی آج وہ ساڑھ ساتھ سو روپے کی آٹھ سو روپے کی پیٹی سیل ہو رہی ہے یہ آپ کے سامنے جو پندہ سو والی پیٹی ہے تقریبہ سار روپے کی سیل ہو رہی ہے لیکن آج یہ پندہ سو روپے تک پہنچ چکی ہے تو آڈو جو منڈی میں کم ہو چکا ہے شاڑ ہونے ویسے اس کے ریٹ تھوڑ سے آئی ہو گئے ہیں تو ویڈیو کو آنٹے تک دیکھتے رہیں گے تو باقی فروٹس کو بھی آگے میں جو کور کر رہ رہا ہوں وہ بھی انشاءال آپ سے ریٹ ابھی میں شیئر کر رہا ہوں جو فروڈ کی ریٹ آپ سے شیئر کر رہا ہوں ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں یہاں پا جو خجی منڈی میں اس وقت جو آویلے بال ہے وہ چالیسو روپے کیلو ہے یہ جو آپ کو خجی نظر آ رہی ہے چالیسو روپے کیلو ہے اس سے اچھی کوالٹی کی اگر آپ کو خجی جائیے میں نے کہا دے بزار میں نے دیکھا تو بہت اچھی کوالٹی کی خجی اس کے بعد جو ہوتیلی کو پڑھی ہوتی تھی تو میں نے ان سے تو نہیں بات کی لیکن آج میں نے ان سے بات کی فروڈ منڈی مہا کر تو یہ مجھے کہہ رہے تھے کہ جو اچھی کوالٹی کی خجی ہے وہ پنجھگور سے آ رہی ہے وہ ڈیریکٹ وہ دی مرکیڈ مجھاتی ہے اگر آپ پرچیس کرنا چاہ رہے ہیں خجی اچھی کوالٹی کی تو آپ کو دی مرکیڈ کا وزٹ کریں تو انشاءال آپ کو وہاں پر وہاں سے آپ بہت آسانی سے وہ خرید سکتے ہیں یہاں پر جو منڈی کے اندر ہے فروڈ منڈی کے اندر جو سپر آئی وے پر واقع ہے اس میں آپ کو چالیسو روپ ہوں اور یہاں پر آمہ اللہ کے اندر ، تو آپ کے ریٹ آپ سے شายر کر رہا ہوا ۔ یہاں پر آپ کو کالا چونسא بھی نظر آ رہا ہے یہاں پر آپ کو جو دوسری بھی آپ بھی نظر آ رہ رہے ہیں جو آج ریٹ ہیں وہ 1504 ۔ اور 160 روپی کلو تک بھی یہاں پر لائے کا میرا شئیئر ہی کالا چونسے تیرا آپ سے شیئر کر بھی ایک سو تیسو روپی کلو اس کے اس کے جائر کے سپیسم کے طورت کا پنج گیا燔ت ہے۔۔؟؟ تین چار دنوں میں یہ دائی سو روپے کلو بھی منڈی میں سہل ہو رہا ہوں لیکن آج منڈی کے اندر جو عام ہے وہ ایک سو تیس سو روپے سے لے کر ایک سو ساٹھ روپے ایک سو ایک سو اسی روپے کلو تک بھی سے یہاں پر سہل ہو رہا ہے جو دیسے یہاں پر جو نا ہمارے سامنے خربوزہ موجود ہے اور میں جو نا وہ تیسری بڑی سٹریٹ ہے اور چوتھا بڑا شیٹ ہے اس کے بیک سٹریٹ پر بڑا شیٹ نظر آ رہا ہے چار نمبر شیٹ ہے اور یہ جس سٹریٹ میں میں کھڑا ہوں جس گلی میں کھڑا ہوں یہ تیسری بڑی سٹریٹ ہے یہاں پر آپ کو جو آجی شریف صاحب کی آرہت نظر آ رہی ہوگی یہاں پر آپ کو خربوزہ اویلے بھالا جی آپ خربوزہ بہت آسانی سے یہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں ان کا نمبر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی آپ ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں آپ ان سے رابطہ کر کے بھی آئیں انشاءال آپ کو ضرور فیصلیٹ کریں گے یہاں پر جو خربوزہ موجود ہے اس کے ریٹ آپ سے شی اچھی لگی ہوگی جو فروڈ سے رہ گئے ہیں وہ آپ ان سے کومنٹ سیکشن میں آ کر میرے سے پوچھ لی گئے ہیں انشاءاللہ آپ کو ضرور اس کے ریٹ آپ سے شیئر کر لوں گا مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے تمام فروڈ کور کر لی ہیں جو فروڈ رہتے ہیں میں جا دوں گا جب ونڈی سے واپس تو را سے میں مجھے گئنے کی نظر آتے ہیں مجھے پتہ چل جاتا ہے یار اس کے ریٹ آپ سے میں نہیں شیئر کر سکا ہوں تو اس کے ریٹ میں معلوم کر اپنے پاس رکھ لیتا ہوں تاکہ اگر وہ میرے سے دیکھنے والا کومنٹ سیکشن میں آخر پوچھتا ہے تو میں اس کو بھی وہ بتا دیتا ہوں امید ہے جب ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ آباد